اعوذ باللہ امیر شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْبَعُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ الْنَجَادِ بے شک رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مولا حسین نجات کا سفینہ ہے ہدایت کا چراغ ہے آج دیکھئے شبہ اٹھاویس رجب اور شہرِ حیدر آباد میں جلو سے اماری برامت ہوا ہے حسینی محلے سے لے کے سرط و خلاوے تک اور کئی مخامات پر استقبال ہو رہا ہے اور سیرہ چڑھایا جا رہا ہے اس مخام پر بھی یامسون کی طرف سے کئی سالوں سے یہاں پر استقبال ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ازادار مومنین آسووں کا اور ماتم کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کیونکہ جو صبح آ رہی ہے وہ صبح وہ ہے کہ جس دن مولا حسین نے سفر کیا تھا مدینہ چھوڑا تھا اور مکہ کا ارادہ کیا تھا مکہ سے مولا حسین کربوبلا گئے تھے اور مولا حسین نے جو سفر کیا ہے ایسا سفر ہے کہ جس سفر میں مولا حسین نے بتلایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے ہدایت کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی جنگ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اپنے ساتھ لشکر لے کر آگے بڑھتا ہے مگر مولا حسین اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر بی بیوں کو لے کر بہنوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کیونکہ دین کی اصلاح کے لیے اور مولا حسین نے بیعت پر ایسا تماشا مارا ہے جو یزید ملون نے بیعت مانگی تھی اس بیعت پر ایسا تماشا مارا ہے کہ بعد میں جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے اعلی بیعت کو زہر دیا شہید کیا مگر بیعت مانگنے کی جورت نہیں کی ایسا بیعت کو مولا حسین نے کربوبلا میں دفنایا ہے تو آج سے آج کی جو صبح آ رہی ہے اس سے مولا حسین کے سفر کا آغاز ہوا اسی لئے مومنین چاہنے والے یہاں پر عزائے حسین اور جلوس کا اعتمام کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآجی الفرج ہوں